ٹرائل کوٹ ٹرائل کوٹ نے قانونی تقاضے پورے نہیں کیے جسٹس یاہیہ آفریدی نے رماس دیئے کہ توقع ہے کہ ہائی کوٹ اور ٹرائل کوٹ قانون کی روح کے مطابق چلیں گی سپریم کوٹ کا حکم چیئرمن تحریک انصاف کی دیگر زیرے التباہ درخواستوں پر اثر انداز نہیں ہوگا ساشن کوٹ میں توشہ خانہ کیس کی سمات کے دوران پی ٹی آئی وکیل کی عدالت سے تقرار وکیل آسن بیگ نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کوٹ کے فیصلوں کا انتظار کر لیں جلدی کیا ہے سپریم کوٹ نے فیصلہ سنایا کہ سیشن عدالت فیصلہ جاری نہیں کر سکتی جج ہمایوں دلاور نے ریمارکس دیئے جی بالکل عدالت کو جلدی ہے سیشن عدالت جلدی کر رہی ہے تو سپریم کوٹ میں یہ بات کیوں نہیں کرتے سٹیر کا کوئی فیصلہ ہے تو سیشن عدالت لے کر آئیں آپ خواجہ حرش کی زبان بول رہے ہیں نون پروفیشنل طریقہ کار نہ پنائیں عالی عدلیہ کا فیصلہ دکھائیں گواہوں کو طلب کرنے کی اجازت نہ ملی تو چیرمن پی ٹی آئی سے یہ حق چھین لیا جائے گا ہمارا عائن حد شہری کو منصفانہ ٹرائل کا حق دیتا ہے چیرمن پی ٹی آئی کو اپنے کیس میں مناسب دلائل پیش کرنے کا موقع ملنا چاہیے شاہ مطور ایشی کہتے ہیں کہ آئین کا آرٹیکل ٹین اے منصفانہ ٹرائل کو گنیادی حق قرار دیتا ہے انسانی حقوق کے عالمی چارٹر کے ذریعے بھی اس حق کی توصیق کی گئی ہے منصفانہ ٹرائل میں غیر جانبداری فیصلے سے پہلے مدعالیہ کو اپنا مقدمہ پیش کرنے کا حق شامل چیرمن پی ٹی آئی کی چوری پکڑی گئی ہے ریاست مدینہ کے دعوے دار کے پاس کوئی جواب نہیں وزرعظم کے معابن خصوصی اتاتارر کی میڈیا سے گفتگو بولے کہ چوری ثابت شدہ ہے اس لیے یہ جواب دینے سے قاسر ہیں بلیک مارکیچ میں مہنگے داموں بیچ کر کم پیسے ظاہر کیا گئے ہر سال چار بکنیوں کا حساب دیتے ہیں تہائف کا حساب کون دے گا فرائل حتمی مراحل میں داخل ہو چکا ہے اور آپ کے پاس اپنے دفاع میں کہنے کو کچھ نہیں آپ کی خاموشی احتراف جرم ہے مشترکہ مفادات کانسل کا اجلاس کل طلب کر لیا گیا مردم شماری کے نتائج کی منظوری دی جائے گی اجلاس کل دوپہر بارہ بجے ہوگا منظوری دی گئی تو انتخابات میں تین ماہ تک تاخیر کا خدشہ ہے وزارت پلاننگ کی جانب سے سمری بھیجی گئی وزرعظم سے ڈیجیٹل مردم شماری کی منظوری کے لیے اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا گیا تھا پاکستان سیاہوں کے لیے بے مثال ملک ہے بے شمار سیاہتی مقامات ہیں شمالی علاقہ جات میں سرمایہ کاری کے بے پناہ مواقع موجود ہیں وزارعظم شہباز شریف کا پاکستان رینڈ اوری پورٹل تقریب سے خطاب کہا کہ ہمارے پاس کچھ دن باقی ہیں مگر ملک کی خدمت کے لیے جھک کر سکا کریں گے مزدرعظم رابلپنڈی میں نیشنل ایرو سپیس سائنس این ٹیکنالوجی پارک کا افتتاح بھی کریں گے پاک پہ زائیہ کے سربراہ کی انتھکاوشوں سے منصوبہ ریکارڈ مدت میں مکمل کیا گیا آئی ٹی پارک قومیت سے ٹرائٹیجک اہمیت کا حامل ہے ایوییشن سپیس اور سائیبر فیلڈ میں ایکو سسٹم فراہن کرے گا اینٹی منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کو سرمایہ کاری کی فراہمی کی روک تھان قبل سانٹ میں منظور وزیر خزانہ اس آگڑار نے کہا کہ ہم کئی سال گریلسٹ میں رہے ہیں اب ہمیں گریلسٹ سے نکالا گیا ہے ہمیں فیوچر پلان پر عمل درامت کرنا ہے اس بل کی منظوری میں تین ماہ کی تاخیر کے متحمل نہیں ہو سکتے یہ قومی مسئلہ ہے اس پر تاخیر نہیں ہونی چاہیے وزیر خانون آزم نظیر تارر نے کہا کہ جب گریلسٹ میں تھے تو تانے ملتے تھے گریلسٹ سے نکالا آئے ہیں تو ہمیں کمٹمنٹ پوری کرنی چاہیے قومی مفاد میں یہ قانون سازی ہو رہی ہے اور شمالی وزیرستان میں خصوصی بچوں کے لیے اولمپکس مقابلوں کا انقاض بچوں نے کرکٹ، فوٹبال، ویڈمنٹن، رستہ کشی سمید دیگر کھیلوں میں حصہ لیا پورے کٹ کے فائنل میں میران شاہ تھنڈر زار فوٹبال میں میرالی ٹائگرز فاتح قرار پائیں بیڈمنٹن میں شمالی وزیرستان یونیٹیڈ کی پہلی پوزیشن نمائع کارکردگی دکھانے والوں میں انعامات، میڈلز اور ٹرافیاں تقسیم علاقے کے مشیران نے کھیل منقض کرانے پر پاک فوج کا شکریہ ادا کیا موسیقی